اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیے آج کا قصہ کی طرف بڑھتے ہیں آج کا قصہ بہت مزیدار ہے اور بہت سبق آموز ہے جیسے آپ کو ہمارے ہر قصہ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آج کے اس چھوٹے سے قصے سے بھی آپ کو بہت بڑا سبق ملنے والا ہے اس لیے آخیر تک دیکھنا اور اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں اور اپنوں میں شیئر ضرور کرنا لیکن قصہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ سنڈے کو یعنی اتوار کو رات میں نو بجے میں یوٹیوب پر لائیو آنے والا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور آپ کے کمنٹس کا ریپلائی دینے کے لیے لیکن انلی فور چینل ممبرز جو ہمارے چینل کے ممبرز ہیں صرف ان کے لیے اگر آپ بھی ہمارے چینل کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب بٹن کے بازوں میں بلو گلر کا جو جوائن بٹن ہے اس کو پریس کیجئے ایک معمولی سی فیس ہے وہ ادا کر دیجئے اس سے ہم کو بھی سپورٹ مل جائے گا اور آپ ہمارے چینل کے ممبرز بن جائیں گے اور آپ لائیو ہم آئیں گے ہم آپ سے بات کریں گے اور اگر ایسا لگتا ہے کہ بات کرنے سے یا چیٹنگ کرنے سے یا کمنٹ کا رپلائے کرنے سے پرابلم حل نہیں ہو رہی ہے اس پر فون پر بات کرنا پڑے گی تو ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے وقت بھی دیں گے اور ہم آپ سے فون پر بات بھی کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ممبر ضرور بنیں گے سلام علیکم قصہ سنیے تو قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا تھا تو بادشاہ لیکن بہت پریشان رہتا تھا حالانکہ اس کے پاس سب کچھ تھا اب بادشاہ تھا تو ظاہر ہے کہ سب کچھ ہوگا محل تھا خزانے تھے حکومت تھی باندیاں تھی غلام تھے وزیر تھے سب کچھ اس کے پاس تھا لیکن پریشان رہتا تھا کیونکہ سکون تو اللہ کی ایک الگ ہی دولت ہے وہ اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے اس کا پیسو سے بادشاہت سے حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو یہ بادشاہ بھی آج کے زبانے میں کی زبان میں اگر بولا جائے تو ڈپریشن میں تھا اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ دیکھ میں بہت پریشان رہتا ہوں اور بہت دنوں سے پریشان ہوں حالانکہ میرے پاس سب کچھ ہے حکومت ہے محل ہے قزانے ہیں سونے چاندی ہے باندیاں ہے غلام ہیں بی بیاں ہے بچے ہیں سب کچھ ہے لیکن یہاں اور یہاں سکون نہیں ہے قرار نہیں ہے کیا کروں میں وزیر بھی تھوڑا سا سن کر حیران ہوا لیکن کہا کہ بادشاہ سلامت چلو آج جنتہ میں گھوم کر آتے ہیں ریایہ سے مل کر آتے ہیں جنتہ سے مل کر آتے ہیں پبلک سے مل کر آتے ہیں آپ کو شاید اچھا لگ جائے آپ کا دل بہل جائے بادشاہ مان گیا تو وزیر نے بگی تیار کی جو سواری ہوتی ہے بادشاہ کی وہ تیار کی بادشاہ اور وزیر مل کر ریایہ سے ملنے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے سیر پر نکلے بہرحال جب بادشاہ بازار میں پہنچا تو وہاں پر اس نے اپنی ریایہ پر اپنی جنتہ پر نظر دوڑائی تو وہاں تو سب خوش سب ہسی خوشی سے جی رہے ہیں یعنی سب کوئی اناج بیشنے والا بھی جو ہے خوش نظر آ رہا ہے ہس رہا ہے کھیل رہا ہے کوئی لوہا لوہا پیٹ رہا ہے وہ بھی خوش نظر آ رہا ہے کوئی موچی جوتا سی رہا ہے وہ بھی بڑا خوش نظر آ رہا ہے غرض ہے کہ وہ جہاں بھی نظر دوڑاتا سب جو ہے خوش نظر آئے اس کو سب ماشاءاللہ ہس رہے کھیل رہے بول رہے گلے مل رہے ہیں تو بادشاہ نے وزیر سے کہا پہلے تو بادشاہ یہ سب خوشی دیکھ کر اور دکھی ہو گیا اور وہ اپنے وزیر سے کہا کہ میں بادشاہ ہوں میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں دکھی ہوں پریشان ہوں غمگین ہوں اور میری ریایہ کو دیکھو غریب ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ صحیح سے گھر ہے نہ صحیح سے کاروبار ہے نہ صحیح سے ان کے ان کے پاس پیسے ہیں نہ ان کے پاس باندیاں ہیں نہ غلام ہیں نہ حکومت ہے لیکن دیکھو چہرے پہ مسکرات ہے خوشی ہے ان کے آنکھوں میں سکون نظر آ رہا ہے مجھے وزیر نے چونکہ وہ اپنے بادشاہ کا وفادار تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں آپ کو یہ جنتہ بڑی خوش نظر آ رہی نا ان پر ہم فارمولا نائنٹی نائن یوز کرتے ہیں بادشاہ نے کہا فارمولا نائنٹی نائن یہ کیا ہوتا ہے تو وزیر نے کہا چلو میں آپ کو محل میں بتاتا ہوں وہ بادشاہ کو لے کر محل میں گیا محل میں جانے کے بعد وزیر نے جتنی بھی جنتہ تھی اس شہر میں ان کے گھر گنے جو بھی تھے ہزار دو ہزار جو بھی گھر تھے وہ گنے اور اتنی مٹکیاں منگائی مٹکے ہوتے نا مٹکیاں منگائی اور سب میں جو ہے سونے کے سکھے ڈالے سونے کے سکھے نائنٹی نائن سکھے ڈالے ہر مٹکی میں نینینو نائنٹی نائن سکھے ڈال دی جتنے بھی گھر تھے اور مٹکی کے باہر پرچی لگا دی سو سکھے حالانکہ اس میں نائنٹی نائن نینینو سکھے لیکن پرچی لگا دی سو سکھے کے اور رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ سب گھر کے سامنے دروازے کے پاس یہ مٹکی کو رکھ کر آ جاؤ ٹھیک ہے سب نے وئی کیا رات کے اندھیرے میں جا کر وہ مٹکیہ نائنٹی نائن جو سکھے کی تھی جس کے اوپر سو کا بول لگا ہوا تھا ہر گھر کے باہر رکھ دیا اور اب صبح ہوئی صبح ہوئی تو جب سب لوگ گھر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ مٹکی اور اس کے اوپر سو سکھے لکھے ہوئے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی ہر بندہ خوش سب نے مٹکیہ گھر میں لے کر گئی اور مٹکیوں کو انہیلا اور سکھے گننے لگے اب سکھے گنے تو نائنٹی نائن نینین نو سو نہیں اور پرچی تو سو کی تھی تو ایک سکھہ کہا گیا کئی گر تو نہیں گیا کئی باہر تو نہیں رہ گیا تو ہر انسان یعنی وہ جنتہ جتنی بھی تھی ہر انسان اپنے گھر کے باہر نکل گیا وہ ایک سکھے کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی آنگن میں ڈھونڈ رہا ہے وہ نشان کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی رکھ کر گیا تو اس کے پیروں کے نشان ہوگے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی کہا کوئی کہا وزیر نے بادشاہ کو سواری پر لے کر وہ سب منظر دکھانے کے لیے لے کر آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر کوئی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ہر کوئی تلاش کر رہا ہے ہر ایک پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہر کوئی وہ ایک سکھے کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے کوئی جنگل کی طرف بھاگ رہا ہے کوئی اوپیروں کی نشان کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی جھاڑیوں میں ڈھونڈ رہا ہے کوئی راستوں کے کناروں پر ڈھونڈ رہا ہے یعنی پورے ہاہاکار مجھ گیا جنتہ کے اندر کوئی ادھر تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر سب بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں وزیر نے یہ سارا ہنگامہ دکھا کر بادشاہ سے کہا آپ نے دیکھا بادشاہ سلامت ان کو حالاکہ 99 یعنی 99 سونے کے سکھے ملے ہیں بجائے اس پر اتمنان کرنے کے شکر ادا کرنے کے یہ اس ایک سکھے کے تلاش میں پریشان ہو گئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں جو ان کو نہیں ملا ہے حالاکہ یہ چاہتے ہیں تو 99 99 سکھے لے کر بھی خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ بھی فری میں ملے ہیں لیکن وہ اس ایک سکھے کے لیے پریشان ہے جو ان کو نہیں ملا ہے ٹھیک ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتوں کی بارشیں کی ہوئی ہے ہمارے رب ہمارے پیدا کرنے والوں نے ہم کو کیا کچھ نہیں دیا لیکن شیطان ہمارا دھیان ہماری توجہ اس نعمت کی طرف لے کر جاتا ہے جو ہم کو نہیں ملی ہے اور ہم کو ناشکرہ بنا دیتا ہے آپ خود دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نظر دوڑائیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے تو آپ کو ایسی ہزاروں نعمتیں مل جائیں گے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دی ہے کہ اگر وہ شمار کرنا چاہے وہ گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے لیکن ہم کو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کا ایک پہاڑ بھی دی دیا جائے تو یہ دوسری کی تمنہ کرے گا اس کو دو مل جائے تو تیسری کی تمنہ کرے گا اس آدم کے بیٹے کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بر سکتی ہے میرے بھائیوں ٹھیک ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہے ہم کو بہت ساری نعمتیں ملی ہیں لیکن ہمارا دھیان اس طرف ہوتا ہے جو ہم کو نہیں ملا ہے اور واقعی میں اگر ہم اس طرف دھیان دینے لگے جو ہم کو ملا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے اور شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری کرنے سے نعمتیں گھڑ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا بڑھتری کروں گا اس کو بڑھاؤں گا آپ شکر ادا کرنا سیکھیں شکر و گزار بندے بنیں اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے آپ کو بڑا سبق ملا ہوگا میرے لئے دعا کرتے رہے سلام علیکم یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے اُبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لئے یہ مفید ہے اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے